ایچ ڈی سمارٹ کاسٹ کہ اگر ہم سب میں مہادیو ہیں تو ہم سب میں بڑھو وہ اچھ طاقت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کوئی چمتکار کر سکتے یا عمر رہ سکتے پر زندگیوں کو بدلنے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں ایسے ہی ایک بڑھو سے میں ہم لوگوں کو ملاتا ہوں اس کا نام ہے نیل شیو کو بہت مانتا ہے ان کی کہانیاں سناتے رہتا ہے ان کے سکھائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اس کی بھی دنکنگ میرے جیسے ہی ہے اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہر چیز ہوا پانی نیچر اور ہم سب میں شیو بستا ہے کوئی شک ہی نہیں ہے بڑھو ویسے نیل ایک ٹرابلر ہے اپنی بائیک نندو نندو پر انڈیا کا چکل لگا رہا ہے دیش کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو کہانیاں سنانا ان کے پریشانیاں دور کرنا یہ ایک پہشن ہے اس کا نیل کے اس جرنی میں آپ اور میں ان کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ سیکھتے بھی ہے کیا بولتے ہیں ڈن؟ چل ٹھیک ہے روز ملتے ہیں نیل کے زبانی بھگوان شیف کی ایک نئی کہانی کے ساتھ بھائیہ کٹنے پیسے ہوگے اے 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 رکھا اے اے آرے جانے دو بھائیہ کوئی بات نہیں جائیے بھگوان کے درسن کر لیجے وہ آپ کے مدد ضرور کریں گے اے یار رکھے رکھے کہیے کیسا آنا ہوا مطلب درشن کرنا ہے شیف کے پڑا اچھا خیال ہے بھائیہ بتائیے کتنا چڑھاوا دے سکتے ہیں ایک منٹ کیا مطلب چڑھاوا دیکھے بھائی ساب میرے پاس پیسے نہیں ہے مجھے بس درشن کرنا ہے دیکھو بھائی پیک سیزن کا سمائے ہے اپ سے وی آئی پی لوگوں کو درشن کرائیں گے وہ جو بھاری چڑھاوا چڑھائیں گے اور اگر نہ ہو میرے پاس پیسے تو تو کیا درشن نہیں کر سکتا میں ہاں بتائیے ارے بھائی پیسہ نہیں ہے تو اتنا دیر میرا ٹائم ویسٹ کیوں کیا دیکھ نہیں رہے تھے کتنے بیزی لوگ ہیں ہم لوگ جائیے چائے شیف شنکر کہاں پھس گیا ہوں میں چلو کچھ دے ٹہلی لیتا ہوں دادی دیکھا آپ نے کہاں پھس گیا ہوں آپ کے چکر میں کیا فائدہ ہو آپ کی بھکتی کا اب کیا اس سچویشن میں مجھے بچانے آپ کے شیف آئیں گے ایکسکیوز می آپ ایسے اکیلے کیوں بیٹھے آپ سے مطلب جی وہ میں نے دور سے دیکھا تو سوچا جا کر پوچھ لوں کہیں سوسائیڈ کرنے کا پلان تو نہیں ہے ایکسکیوز می آپ سے مطلب وہ ایکچلی سچمانی ہے پانی بہت تھنڈا اور گہرا ہے بائی دو بے آم نیل آکاش میں ابھی ابھی رامیشورم آیا اور آتے ہی میرا کمال کا ویلکم ہوا ہے کیوں کیا ہوا ارے یار کیا بتاؤ دادی کی وشتھی کی رامیشورم کے درشن کرنے ہونے وہ تو کرنے ہی پائی لیکن میں ایموشنل ہو گیا اور گلتی کر بیٹھا اور یہاں آ گیا آتے ہی میرا والٹ چوری ہو گیا اور جس درشن کے لیے آیا وہ بھی رہ گیا کہتے ہیں کی وی آئی پی کھوٹا میں ہی درشن ہوں گے مطلب پیسے دے کر اچھا ڈونٹ واری آم شور شیف کوئی سلیوشن دیں گے نئی بھائی بولے نات کچھ نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں میری دادی جیسے وہ سوچتے کی ان کی بھکتی میں بہت شکتی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کی آج کے زمانے میں پیسے سے بڑی شکتی کسی کی نہیں ہے مندروں میں پندٹ کم ڈیلرز زیادہ دکھائے دیتے ہیں ہاں لیکن بھکتی کی شکتی سب سے بڑی ہوتی ہے ربش آئی ڈونٹ بلیب اٹ اچھا جانے دیجے یہ بتائیے کیا آپ کو اس مندر کی کہانی پتا ہے جی نہیں بتاؤ زیرا آؤ میرے ساتھ آؤ چھداؤ ہی نائز بھائی کیا تھانکس اس کا نام نندو ہے بیٹھو جانتے ہو آکاش جہاں یہ مندر آج کھڑا ہے وہیں شری رام لنکا جانے سے پہلے کچھ سمیہ رکے تھے تب ہی ایک ریشی ان سے ملنے آئے شری رام پرنام کہیے ریشیور آپ دھرم یدھ لڑنے جا رہی ہیں ایک بات کا سمرن کرنا بہت ہی آوشک ہے کہ راون ایک شیو بھکت ہے پربو وہ شیو کی آرادنا آوشے کرے گا آپ بھی یدھ سے پہلے مہادیو کی پوجا کریں ویجای آوشے آپ کی ہی ہوگی ہم اسی سمدر تٹ پر مہادیو کی پوجا کریں گے بس ایک سمسیہ ہے کیا سمسیہ ہے پربو یہاں کوئی شیو لنگ نہیں ہے پربو آپ آدیش تو دیجئے میں کیلاش سے مہادیو کا پرتیق لے آؤں گا کینٹو پوون کمار کیلاش یہاں سے بہت دور ہے ہمیں مہادیو کی پوجا مہورت پر آرام کرنی ہوگی تم سمیہ پر لوٹ نہیں پاؤگے میں لے آؤں گا پربو آپ کے آشرباد سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے پجرنگی جاؤ اور مہادیو کا پرتیق لے کر شیگر لوٹنا جائے شریرہ ہے مہادیو پجرنگی کی بھکتی پر مجھے کوئی سندھی نہیں ہے پر اس کا یہ اہنکار توڑنا بڑا آوشک ہے میری سہائتہ کریں ہے پربو اتنی بار اس توفان میں میں کیلاش پروت تک کیسے پہنچوں گا سمیہ بھی تو نہیں ہے پتا شریف اب آپ ہی میری سہائتہ کر سکتے ہیں ہے پواندیو اپنے پتر کی سہائتہ کیجئے دھنیواد پتا شریف آپ کی سہائتہ سے اب میں شریرہم کو دیا وچن پورا کر سکتا ہوں ارے وہ رہا کیلاش پروت جائے شریرہم ارے یہ کیلاش پروت اتنا وشال کیوں ہے یہاں مہادیو کو کیسے ڈھونڈو مہارت کا سمیہ نکٹ آ رہا ہے مہادیو آپ کہاں ہے مہادیو مجھے درشن دیجئے پربو ارے پواند پتر میں یہی ہوں کیوں ڈھونڈ رہے ہو مجھے پربو مجھے آپ کی سہائتہ کی آوشکتہ ہے کہو پواند پتر ٹھیک ہے پواند پتر مجھے درشن دیجئے پواند پتر مجھے درشن دیجئے پواند پتر میری پرتیقشا کیے بینا ہی پوجہ آرم کر دی بھائیو آپ کی پرتیقشا کر رہتے بجرنگی پر مہورت نکلا جا رہا تھا آپ نے آنے میں تنی دیر کر دی اس لئے بھائیو کی سجاؤں پر اس سمندر تٹ کی ریت سے شیولنگ بنائیں اور اس کی ستھاپنا کے ساتھ ہم نے پوجہ آرم کر دی پر یہ سویا مہدیو کا دیا ہوا شیولنگ چھوڑ کر اس مٹی کے شیولنگ کی پوجہ ہوگی میں کتنے کشت بھوک کر یہ شیولنگ یہاں تک لائیا ہوں اور پربو آپ اس دکھی نہ ہو بجرنگی ابھی بھی مورت کا سمیہ شیش ہے یدی تم وہ مٹی کا شیولنگ ہٹا کر کیلاش سے لائے شیولنگ کو یہاں ستھاپت کر دو تو اسی شیولنگ کی پوجہ ہوگی ہاں یہ ٹھیک ہے میں ابھی شیولنگ کی ستھاپنا کرتا ہوں یہ تو سیف ریت کا بنایا ہے یہ اٹھ کے نہیں رہا آہ آرے بجرنگی تم ٹھیک تو ہو کہاں جا رہے ہو میں ٹھیک ہوں پربو کیا ہوا باون پوتر یہاں ایسے ایک آنت میں کیوں بیٹھے ہو میں آسفل ہو گیا پربو میں ایک مٹی کی شیولنگ تک کو نہیں اٹھا پایا تو یدھ میں آپ کی ساہتہ کیسے کر پاؤں گا تم اصفل نہیں ہوئے ہو میرے پیارے ہنمان یہ سب مہادیو کی لیلہ تھی پون پوتر مہادیو آپ ہاں پوتر تمہارے اہنکار کو توڑنے کے لیے ہم نے یہ راستہ اپنایا شری رام نے بھی اس مٹی کی شیولنگ کو بھکتی سے بنایا تھا بجرنگی اس لیے انہوں نے سویم ہی مجھ سے پرارتھنا کی تھی کہ تمہارا اہنکار توڑنے میں میں ان کی سہائتہ کروں تمہیں گیاد کرانا آوشک تھا کہ بھکتی کی شکتی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے چلو آؤ تم کیلاش سے لائے اس شیولنگ کو اس شیولنگ کے نکٹ ستاپت کرو اور بھکتی جن اس ریت سے بنے شیولنگ سے پہلے کیلاش سے لائے تمہارے اس شیولنگ کی پوجا کریں گے اور بجرنگی یاد رکھنا اس شیولنگ کو پورے من سے بھکتی سے اسطاپت کرنا کیونکہ مہ دے وہیں ہوتے ہیں جہاں بھکتی ہوتی ہے پوان پتر کیا مجھے دوبارہ تمہیں سمارن کرانے کی آوشکتہ پڑے گی نہیں پربو میں سمجھ گیا ہوں کی بھکتی کی شکتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تم جانتے ہو اسی لیے رامیشورم سے پہلے حنوما دیشور کے درشن کیے جاتے ہیں چلو میں تمہیں وہیں لے چلتا ہوں ہم انٹریسٹنگ بڑی اچھی کہانی ہے پر یہ کلیوگ ہے نا اب ایسا کہاں ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو بلاؤ شیف جی کو شاہد وہ ان ڈیلرز کو سمجھا سکیں ارے کیا بات کر رہے ہو شیف تو ہمارے پاس بھی ہیں سنا ہے نا ہر ہر مہادیو شیف تو ہم سب میں بستے ہیں یعنی ہم سب خود کی اور دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے ارے ارے سٹپ 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 یہ کیا یہ تو وہی ڈیلر ہے جو مجھے vip درشن کروانے والا تھا یہ کہاں جا رہا ہے اچھا دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے ارے بھائی ساہب اوہ بھائی ساہب یہ تو میرا والٹ ہے کمال ہے بھائی ساہب اب بھولینات کے نام پر دھندہ کر رہے ہیں بھولینات کو پتا لگا تو دند ملے گا بھولینات کیا اسے تو میں ہی نپٹا دوں گا نہیں آکاش انہیں پولیس میں دے دیتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بس ہم تو بس کیا vip درشن کروائے گا ماف کر دیجے تم سے پوچھا ہی نہیں تم کون ہو یہ ہی رہتے ہو نہیں نہیں میں تو بس ایک ٹرابلر ہوں یہ سمجھ لو کہ شیف کو ڈھونڈ رہا ہوں لوگوں میں مطلب کچھ نہیں چلو چلتا ہوں مہادیو کے گھر جانا ہے راستہ بہت لمبا ہے امرنات کا اے نیل پھر کبھی ملاقات ہوگی وہیں بھولینات کے دھام پر ہر ہر مہادیو وہ ایشور جس نے سنسار بنایا اس کو پیسے سے کیا لبائے گا جو بھکتی کرے سچے دل سے وہ ہر مشکل پار کر جائے گا پیسوں سے کچھ انسانوں کا دل جیتا جا سکتا ہے بھگوان کے سامنے تو صرف بھکتی چلتی ہے بھڑو اگر مہادیو کو سچ سچ میں خوش کرنا ہے تو باہر غریبوں کو بھی کھانا کھلا دے باوا سونے پہ سوہا گا ہو سکتا ہے شیف ڈاورٹیبل خوش شیف بھکتوں سے پیار کرتا ہے شیف بھکتی سے پیار کرتا ہے ہر ہر میں مہادیو ہر دل میں مہادیو ہر ہر مہادیو تو یہ تھے آج کے شیف بچن میرے یعنی جیکی شروف کے ساتھ یاد رکھئے اور ہو سکے تو اس پر عمل کیجئے میں پھر لوٹوں گا تب تک کیلئے سنتے رہیے شیفا 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 آپ سن رہے ہیں HD Smartcast اور یہ تھا Fever FM پروڈکشن HD Smartcast آپ ممیدہ سے پیار کریں رہ البگ sprite بیشتر تیز بیشتر 过 شیفا